کاروباری ہفتے کے آخری روز پاکستان سٹاک ایکسچینج میں کاروباری سرگرمیاں جاری حصص بازار کے ہنڈرنڈ بیکس میں دو سو سزائی پوائنٹس کا اضافہ ریکارڈ کیا گیا پاکستان ریلوے کی اپگریڈیشن کے منصوبے ایمل ون کو شروع کرنے کے لیے تیاری مکمل پی سی ون بھی فائنل کر لیا گیا سی پیک کے تحت کراچی سے پشاور تیک ریلوے ٹریک کو دبل کیا جائے گا وفاقی حکومت نے پیٹرول کے بعد الپی جی کی قیمتیں بھی دبل کر دی ایک سلینڈر پر چار سو تیرہ روپے مارکٹنگ ڈسٹریبیوشن مارجن پچپن روپے لیوی اور ایک سو تیرانوے روپے جی ایس ٹی نافذ کر دیا روپہ مالی سال کے ابتدائی چھے ماہ میں زیورات کی برامدات میں بیس فیصد سے زائد کا اضافہ قیمتی پتھروں کی برامدات میں بھی چودہ فیصد بڑھ گئی ادارہ شماریات پاکستان کے آداد و شمار آرمی مارکٹ میں سہر بخش پاکستانی گندم کے چرچے تاجیرون نے پاکستان سے تین میلین ٹرن گندم درامت کرنے کے لیے مہایدے کر لیے گندم کی برامدات پانچ آشاریہ پانچ میلین ٹرن تک پہنچ جائے گی انڈونیشیا میں گزشتہ سال ایف ڈی آئی کا حجم آٹھ اشاریہ پانچ فیصد زیادہ رہا انویسمنٹ بورٹ کی ریپورٹ کے مطابق غیر ملکی براہرات سرمایہ کاری مائننگ یوٹیلٹیز اور الیٹرونکس کے شعبوں میں کی گئی اور امریکہ سمیت عالمی سٹاک میں ملہ جولہ رجھان ڈاؤ جونس انڈیکس سینتیس پوائنٹس اضافے سے چھبیس ہزار اکسو چھہاسی پر بند ہوا ایس ان پی میں ایک پوائنٹس کئی کمی برطانوی ایف ڈی ایسی تینتالیس پوائنٹس کمی سے سات ہزار چار سو نووے پر بند ہوئی ایشیای بازار میں بھی کاروبار جاری